اللہ کی سرطا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ لب برنات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب برنات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبدِ خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمبدِ خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو قسطاخِ نبی کو غیرتِ سنی زندہ ہے بتلا دو قسطاخِ نبی کو غیرتِ مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اور الحمدللہ حالِ سنت و جماعت کی مذہبی اور سیاسی تحریک تحریکِ لبیک نے اپنے ماضی کے ساتھ خوائرہ خوائرہ ملے پہنے چیز تو نہیں میں کوشیر سے نماز پڑھنا اس کی ہمیں دے کیا ساجدار ختم ہے نبوید زندہ بائی یا رسول اللہ بائی لبائی لبائی یا رسول اللہ بائی لبائی لبائی یا رسول اللہ بائی لبائی یا رسول اللہ بائی لبائی لبائی یا رسول اللہ بائی بازی کے ساتھ ارامی قدر حضرات توجہ فرمائیں حضرت قبلہ عبیر المجاہدین فنافر رسول علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امت مسلمہ کے اندر وہ رو پھونکی کہ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے اور آج ہم بھی اس جلسے کے توسط ان ساری قوتوں کو بتانے کے لئے ہی یہاں جمع ہوئے ہیں کیا ہے وہ کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو مستاخ نبی کو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے حضور سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا اششاہ امام احمد رضا خان فاضل امریلی رضی اللہ انہوں نے اپنی ناتوں کے اندر جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا عظیم ترس دیا ہے وہی پر آلہ حضرت نے امت مسلمہ کی بیداری کے لیے اور غفلت کے ماروں کو جگانے کے لیے آلہ حضرت نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کی بھی روح پھونکی ہے اور یہ آلہ حضرت خاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے اسی طرح کے پیغام کو اشعار کی صورت میں سمات کرتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ نے اپنے دور کے فتنوں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو اہل سنت کو بیدار کیا لیکن یہ اشعار ہر دور کے اندر اٹھنے والے فتنوں کو سامنے رکھ کر ہماری بیداری کے لیے سنگ میر کا کام کر سکتے ہیں سنی آلہ حضرت کیا کہتے ہیں آلہ حضرت سونا سونا جنگل رات آدھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات آدھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت سونا جنگل رات آلہ حضرت ایسے ایسے گمراف فرقے ایک تو مذہبی فرقے ہیں دوسرا یہ سیاسی لوگ جو کہ اتنے مغرب زدہ ہو چکے کہ اسلام اور شاعر اسلام پر دن رات حملہ آور ہوتے ہیں اور ایسے ایسے طریقے سے مسلمانوں کو اپنے دام تجبیر میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا یہ ہماری بھلائی کے کوئی کام ہو لیکن اس کے اندر